اسلام علیکم کیسی میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی میدھا آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ڈاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے اور جی آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا تھا جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت دل سے شکریہ اور جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر اس کو لائک نہیں کرتے اور ریکمنٹ تو بلکل بھی نہیں کرتے تو وہ لوگ جو ہے وہ پلیس کوشش کی کرتے ہیں کہ لائک تو لازمی کر دیں گرے لائک کرنے میں تو بلکل بھی کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا ہے چلے کمنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یا آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہو کوئی بھی کلپ آپ کو اچھا لگ رہا تو اس کے بارے مجھے ضرور اگاہ کیا کریں اور ایسا نہیں ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہو اس کے بارے بھی بتائیں ہاں جہاں سے آپ کو غلط لگ رہا ہے جہاں سے برا لگ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیں ت مجھے پتہ چلے کہ میں اپنی ویڈیوز میں کونسی ایسی چیز ہے جو غلط شیئر کر رہی ہوں یا آپ کو یا ایسی شیئر کر رہی ہیں جو آپ لوگوں کو پسند نہیں آرہی ہے تو کانڈری جو ہے نا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضروری سہار کیا کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ کہاں سے کیسی لگ رہی ہے کوئی کونسی چیز مجھے زیادہ ایڈ کرنی چاہیے کونسی نہیں ایڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو لیکن اگین ت تینکیو سو مچ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں حمد ملتی ہے بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے تو جو تھوڑے سے کمنٹس ہوتے ہیں اس کو مجھے پڑھنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے تو یہاں پی جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنی روٹین کے حوالے سے صبح اٹھی تھی میں نے ناشتہ جو نا ان کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں ہسپنٹ کے ساتھ جب یہ صبح سکول جاتے ہیں یعنی صبح صبح ہی ناشتہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے کام شام کام شام جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آئیشہ نے جو نا یہاں پہ بھی ناشتہ نہیں کیا تھا اس کو میں نے دیا تھا پی فیڈر اور پیڈر ہی پینے کے بعد جو نا تھوڑے دیر کے بعد یہ ناشتہ کرتی ہے اس طرح جو میں سپائی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے بیٹر شروع جو ہے وہ چینج کر لیتی کیونکہ میں نے لگانی تھی نیکس ٹیو مشین اور مشین میں جو نا جب سے آئیشہ ہو یہ میں صبح صبح لگاتی ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو آئیشہ سوئی ہوتی ہے میں بڑے آرام سے جو نا کپڑے دھو لیتی ہوں اور دوسرا یہ کہ بچے جو نا پانی میں کھیلتے ہیں تو چلے گرمی میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سردی میں جو نا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا جب جیسے موسم آج کل چینج ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس پیسے جو ہے وہ میں جب آئیشہ سور ہی ہوتی ہے تب میں مشین لگاتی ہوں تو اسے جب بہت زیادہ جو نا سکون ملتا ہے بڑے آرام سے جو نا س درمیانے موسم کے بھی ایک دو بیٹ شرز ہیں جو تھوڑی ریشمی ٹائپ کی ہیں اور جو سردیوں کے نا وہ موٹے سٹف میں ہیں تو ابھی جو نا فیلہار میں نے یہ بچھا دی ہے اس کے بعد جو ہے میں درمیانے موسم آلے نکالوں گی اور اس کو بچھاؤں گی کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ موسم کچھ بھی گرم ہی ہے تو پھر اس کے بعد جی بیٹ شرز دے جب کپڑے چینج کروں گی نا یعنی نکالوں گی موٹے تو اس کے بعد جو بیٹ شرز ہیں وہ بھی نکالوں گی تو اسی طرح جو ہے میں جو ہلا میری سکتہ درمی اور سردیوں کے جساں کپڑے لاتا لاتا ہوتے ہیں اس نے بیٹ شرز ہوئی لاتا لاتا ہی ہیں یہ دیکھیں جناب یہ پڑی ہوئی تھی کل کی دال اور اس کو میں نے گرم کیا ہے اب اس میں تڑکا جو اگا ہوں گی نہ وہ اس طرح سے لگاؤں گی تھوڑ اس میں نے تمہارٹر جو ہمیں وہ آدھا تمہارٹر کٹنگ کر کے تو اس کو سوٹ کر لوگے گی میں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالنے ہیں یہ ہری میرش ازرک اور زیرا اس کا تڑکا لگا کے پھر ہم دال کو تڑکا لگا دیں گے اور تھوڑا سو پر سے گرم سالت چڑک دیں گے اور کمال کی دال بنا وہ بن جائی گی یہ دیکھیں جی یہ اتنے سارے کارڈز کی کہ یہ خود بھی پرنسپل ہیں وائز پرنسپل تو ماشاءاللہ سے ان کو یہ دیکھیں چاکلر سٹریم یہ بچوں نے ظاہرہ بچوں نے دیا پھر اپنے لیول کے ساتھ سے انہوں نے دیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا اچھا کارڈ بنایا یہ بھی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جی اچھا پرنسپل کو بھی دے دیتے ہیں کارڈز بچے وائز پرنسپل ہیں آپ ماشاءاللہ چلیں جی بابا کیا ہے یہ بابا کیلئے یہ دیکھیں جی میرے سوچا چلیں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں یہ ملے ہیں ہزبن کو ٹویشن سے کیونکہ ہوم ٹویشن بھی پڑھاتے ہیں نا یہ تو وہاں سے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچوں نے بنایا ہے یہ دیکھیں اور ایک یہ دیکھیں بہت اچھے میں نے ماشاءاللہ سے یہ تو بلکل گلدست اب نہیں ہے یہ دیکھیں بیورٹیفر اچھا جی یہاں پی جو نا دال میں تڑکہ لگانے کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کی فائلن لک دکھا رہی تھی اور بہت ہی مزید کی لگتی ہے یہ نا اگر آپ کے پاس پہلے سے دال رکھی ہے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ دال جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو تڑکہ لگا سکتے ہیں ساتھ میں نے جو ہے جو ہے وہ کٹلس بنا رہی تو تو بہت ہی مزید آیا تھا اچھا جی یہاں پی آجاتے ہیں اپنے تھامنیل کی طرف جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں دیا ہے کہ کیا یہ میری جڑوہ بیٹی ہیں تو نہیں یہ دونوں میری بیٹی ہیں نہیں ہیں اس میں سے آئیشہ جو ہے بلو سوٹ میں جو ہے وہ میری بیٹی ہے اور دوسرے جو ہے امیہانی وہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہے لیکن میری بیٹی نہیں ہے وہ اصل میں دونوں کی ایج تقریباً سیم ہے ایشہ تقریباً جو انا چھائی ماں جو ہے وہ ا امیہانی سے چھوٹی ہے اور امیہانی جو بڑی ہے اور جو امیہانی ہے وہ میری دیورانی کے بیٹی اور لیکن جو ہے نا یہ دونوں آپس میں اتنا زیادہ لڑتی ہیں نا اچھا ان کے بارے میں جو ہے نا میں اس لیے کلیر کر رہی ہوں کی کہ میری ایک سسٹر نے اسے پوچھا تھا کہ آپ ان دونوں کو اکثر دکھا رہی ہوتی ہیں تو کیا یہ آپ دونوں کی آپ یعنی آپ کی دونوں جڑوہ بیٹیاں ہیں کیا تو اس وقت میں نے اس چیز کو کلیر کیا کہ نہیں میری بیٹیاں نہیں ہیں یعنی ایک میری ب جیسی ہے مطلب دیورانی کی بیٹی ہے اچھا جی تو جو ہے نا ان دونوں کے لڑائی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اچھا دوسرے کے بغیر رہتی بھی نہیں ہے اور سارا دن لڑتی ہیں صرف ایک چیز کے پیچھے اور چاہے بعد میں وہ چیز ادھر ادھر رولی رہی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے میں ان کو ہنڈل کروں کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی ہیں اب وہ بھی اور یہ بھی مطلب یہ ان کے کمرے میں جائے گی وہ م اس کو مارتی ہے اور ہم دونوں مدرز لینا بہت ہی ہر باز ماری ہے ان کو ہنڈل کرنے کا کس طرح سے ان کے درمیان میں جو نا پیار محبت پیدا کیا جائے تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی ٹرک جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ کیسے یوز کریں بچوں کے ساتھ تو ضرور بتائیے گا مجھے نا ون بوکس میں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں بنا رہی تھی شکرکندی ہم لوگ لے کے آئے تھے جس کو سوی میں اس کو سٹیم کے ذریعے اس کو بنا رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے زیادہ مزے کی لگتی ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جب میں نے اس کو واش کر کے اس کو سٹیم کرنے کے لئے رکھا تھا تو تب ہی مجھے اس کی شکل تھوڑی وائٹ وائٹ سی عجیب سی لگی تھی کیونکہ تھوڑا سی یہ پنکش کلر میں ہوتی ہے میرے خیال میں پنکش کلر میں ہوتی ہے یا پھر اگر تھی بھی نا تو پتہ نہیں مجھے تھوڑی سی نا یہ لگی تھی عجیب سی نا لیکن جب میں نے اس کو بائل کرنے کے بعد جب یہ بائل ہوگی تھی بائل نہیں مطلب سٹیم ہوگی تھی جب یہ سٹیم کے ذریعے میں نے اس کو بنایا تھا تو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا مطلب سویٹ اتنی زیادہ نہیں تھی جیسے ہونے چاہیے زیادہ تو یہ ہوتی بھی نہیں ہے لیکن مطلب کچھ ایک دو تھی یعقی ہیں جو بڑی مزے کی تھی جو تھوڑی سی زیادہ موٹی نہیں تھے نا تو وہ زیادہ بڑی مزے کی تھی اور باقی جو ہے نورمل تھی تو بس اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا تھا کیونک میں نے اس کو سٹرین کر کے بنایا تھا یہ تھوڑی سی خوشک سی تھی بلکہ میں بھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں میں نے بائل کر گیا تھا بہت اچھی بائل ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں جب ان کو کٹنگ کرنے لگی تھی تو تب ان کے اندر سے ایک عجیب سا خوشک سا تھا کٹنگ کرنے سے نا تو یہ بربری سی ہو گئی تھی تو خیر بس کھاری تھی لیکن جس طرح ایک شوک سے میں نے اس کو بنایا تھا اس طرح سے مزا نہیں ہو جائے تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھائی تھی کہ یہ وہاں جو پیس تھا نا یہ ذرا جوسی تھا لیکن جو میں نے آپ کو آگے کر کے دکھانی نہیں تھی بلکل اندر صرف ڈرائی ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کو سٹرین میں اس کو پکایا تھا لیکن یہ اس طرح کی مزے کی نہیں تھی تو خیر کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن مزہ آیا تھا جو بھی تھا اتنے زیادہ سویٹ تو نہیں تھی لیکن مزہ آیا تھا اس کو تو خیر مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ اس کو میں نے لیکن آئی تھی اور بنایا تھا اس کو میں نے اور آپ لوگ بھی ضرور بتائیں گے کہ کس کس کو یہ پسند ہے اور جو ہے اپنی اور اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ جی آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جو لوگ مجھے واش کرتے ہیں کیسی لائف جا رہی ہے سب ٹھیک ہے اور کیا مصروفیات ہے آپ لوگ کی بھی تو کمنٹ بکس میں آکے ضرور مجھے کچھ نہ کچھ آپ لوگ دسکس کیا کریں مزہ آتا ہے اس طرح سے اور یہ بڑا ہے ہم کام جو کہ بہت ہی جو ہے نا تقریبا پندر دن کے بعد میں نے یہ ضرور کرنا ہوتا ہے کیونکہ دیسی کی جو ہے نا وہ اس کے میں پراتھے بناتی ہیں بچوں کے لگے بھی اپنے لگے بھی یہ ناشتہ جو ہے نا ہمارا اسی ترسی کا ہی زیادہ تر بنتا ہے زیادہ تر روٹیا میں ہی استعمال کرتی ہوں تو بس یہ بھی جو ہے نا ایک بڑے بڑے کاموں میں سے میرا ایک کام ہوتا ہے تو یہ بھی پندر دن کے بعد میں نے کرنا ہوتا ہے تو بس تھوڑی سے جب اکٹھی ہو جاتی ہے وہ ہمیبل بنا لیتا ہے یہ آپ کی فیورٹ آگئے ہیں اور یہ تو مجھے بھی اتنے پرساند ہے نا یہ برائٹ انڈے میں بننے میں جو ٹوست ہوتے ہیں اور یہاں پہ جی کوئی لڑکی نظر نہ آجائے اصل میں یہ ہے اریس کی خالہ کی نا مہندی کی جو مووی لگا کے بٹھا جاتا ہے ہر روز اور اپنے آپ کو تین چار سال پیچھے لے جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے دیکھیں گانے گاری ہیں ساری لڑکی ہیں تو بس یہاں پہ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری جو شیئرنگ ہے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور بچوں کا کلپ ضرور انجوائے کریں مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے쳐 موسیقی